موسیقی اسلام علیکم سادی سیلک کارٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ہماری آج کی ریسپی ہے چکن منچورین اور آئیے ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً چار سو گرام چکن لیا ہے اور اس کو کیوپس میں کٹ لیا ہے تقریباً آدھے انچ کے برابر آپ کو اس میں جو سائز اچھا لگتا ہے وہ بنا لیں اور اس کو کیوپس میں ہی کٹیں اس کے علاوہ میں نے جو سبزی لی ہے وہ ہے شملا میٹس اس کو بھی میں نے کیوپس میں کٹا ہے اسی سائز کا چکن کے جیسا اور ریڈ انین ہے سرخ پیاس یہ بھی ایک ہے اور اس کو بھی میں نے کیوپس میں کٹ لیا ہے اس کے علاوہ مجھے اس کے لئے کیچپ چاہیے تقریباً چار سو گرام کیچپ ہے یہ اور اس میں ایک تیبل سپون ادھرک کا پیسٹ چاہے گا ایک تیبل سپون لیسن کا پیسٹ ہے اور اس میں ایک تیس پون جو ہے وہ سرخ مرچ ہے تقریباً ایک تیس پون ہی اس میں میں نے پنک سالٹ استعمال کیا ہے اور اس میں چار یا پانچ چمچ تقریباً تقریباً یخنی کے جائیں گے یہ چکن کی یخنی ہے اور اس میں تین یا چار چمچ ہم یوز کریں گے آئل کے اس کو آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتی ہیں یہ چائنی سالٹ ہے یہ تقریباً آدھی چمچ ہے آدھی ہی چمچ اس میں کالی مرچ ہے اب ہم شروع کرتے ہیں پین کو گرم کر کے اس میں آپ اپنا آئل ڈال لیں آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں اپنا لہسن اور ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے لہسن اور ادھرک کے پیسٹ کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ یہ اپنا رنگ چینج کر لے اور اس کا جو کچھے پن کی خوشبو ہوتی ہے وہ چلی جائے پھر ہم اس میں اپنا چکن ایٹ کریں گے اب یہ ٹھیک سے بھون گیا ہے اس کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی بھونی بھی آ رہی ہے تو اب ہم اس میں اپنا چکن ایٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم چکن کو اس میں اچھے سے فرائے کریں گے اس میں فیلحال ہم ابھی اور کوئی مسالہ نہیں ڈال رہے ہیں چکن نے اپنا رنگ بدل لیا ہے اور جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اس کا بھی دائی کا اچھے سے بھی چکن میں چلا جائے گا تو پھر ہم اس میں نمک اور کالی میٹ شامل کریں گے یہ چکن اپنے ہی پانی میں اس وقت گل رہا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی پانی ایٹ نہیں کرنا چکن کافی آسانی سے گل جاتا ہے اس لئے چکن میں اس طرح کی ریسٹ میں پانی ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم اس میں کالی میٹش ایٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب ہم اس میں چینی سالٹ بھی ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے گھون لیں گے چکن بہت اچھے سالٹ بھی ایٹ کریں گے چکن بہت اچھے سالٹ بھی ایٹ کریں گے اس میں ہمیں شملہ میٹش اور پیاز ڈالی ہے آپ اگر کوئی اور سب بھی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں ہر چیز کا تیز بہت اچھا رہے گا اب ہم نے اس میں اپنا پینک سالٹ ایٹ کیا ہے اور سفت میٹش بھی ایٹ کریں گے سفت میٹش جو ہے چونکہ اس ریسٹی میں تیچر کیوز ہوتا ہے اس کے نکھاس کو اور اس کی سارے تیز کو بیلنس کرنے کے لئے سفت میٹش ہے وہ بہت اچھا سا ہیٹ آئے گی آپ کی ریسٹوڑیاں کا اب اس کو ہم تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک بہت اچھا سفرائے کریں گے تیز آنچ سے کریں گے تاکہ یہ بہت زیادہ نرم نہ ہو سب کیا سوگی نہیں کرنا ان کو ان میں ایک کرنچو ہے وہ رہنا چاہیے یہ بھنگی ہیں اب ہم اس میں کیچپ ٹیک کریں کیچپ ٹھال کے اس کو اچھے سے میکس کریں گے اس میں کیچپ اور سوک میچ کے ساتھ میں ایک ہلکا سا فلیور دینے کے لئے چینی استعمال کرتی ہوں تقریباً ایک چمچ چینی ڈالوں گی یہ آپ پہ ہے اگر آپ نہیں اس کرنا چاہتے یہ آپ کو اس کا تیزت اچھا نہیں لگے گا اس میں تو آپ مت ایڈ کریں یہ اوپشنل ہے لیکن میرے حساب سے اس کا فلیور جہو کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے چینی ڈالنے سے اب یہ تقریباً ریڈی ہے اب اس میں ہم اس کے رکنس کو کم کرنے کے لئے جو یخنی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ آپ ڈال لیں چار یا پانچ منٹ جتنی آپ کو اس کو جتنا اس کا تکنس کا آپ کو کم کرنے ہے اتنی ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے دم پہ چھوڑ دیں اور یہ اب ہمارا منچورین پکے ریڈی ہے اور بہت خوبصورت سے اس کی شکل آئی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اس کے ساتھ یہ میں ایک فرائیڈ رائس بنائے ہیں میں نے اگر آپ کو بھی ساتھ اس کے یہ بنانے ہیں تو اس کا لنک آپ کو مل جائے گا پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ